السلام علیکم ورحمت اللہ صلاة الابوابین پڑھنے کی فضیلت صلاة الابوابین پڑھنے کا طریقہ نیت کیسے کریں گے کتنی رکاعت پڑھیں گے یہ تمام باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے نمبر پر یہ جان لیتے ہیں صلاة الابوابین ابوابین کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھے رکاعت پڑھی اور اس نے ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی تو ان رکاعت کو اس کے لیے بارہ سال کی عبادت کے برابر کر دیا جائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو شخص ابوابین کے نماز پڑھتا ہے اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے چند منٹ لگتے ہیں یعنی چھ منٹ لگ جائیں گے یا آٹھ منٹ لگ جائیں گے یا دس منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ تو دس منٹ کے اندر اندر بارہ سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا جو شخص ابوابین کی نماز ادا کرے گا تو یہ صلات الابوابین پڑھنے کی فضیلت ہے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی یعنی مغرب کی تین رکعت فرض پڑھیں گے اس کے بعد پھر دو رکعت سنت معقدہ اس کے بعد پھر دو رکعت نفل پڑھی جائیں گے اس کے بعد پھر چھ رکعت دو دو رکعت کر کے سلاة الابوابین پڑھی جائے گی یعنی دو رکعت پڑھیں گے پھر سلام پھر دو رکعت پڑھیں گے پھر دو رکعت پڑھ سلام پھر دو دو یعنی دو دو رکعت کر کے چھے رکعت صلات العوابین پڑھیں گے اور اس میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پانچ رکعت مغرب کی یعنی تین رکعت فرض اور دو رکعت سنت معقدہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ چھے رکعت پڑھ لیں یعنی باقی جو دو رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد اگر وہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یعنی دو رکعت وہ اور پھر چار رکعت اور یہ چھے رکعت ہو جائیں گے لیکن افضل یہ ہے کہ ان کے علاوہ چھے رکعت پڑھی جائیں یہ بہتر ہے مغرب کے سنت معقدہ ادا کرنے کے بعد دو رکعت نفل جو پڑھ جاتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ بھی پڑھیں اس کے بعد اس کے علاوہ چھے رکعت صلات العوابین پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے لیکن اگر کوئی شخص سنت معقدہ ادا کرنے کے بعد چھے رکعت پڑھ لیتا ہے وہ دو رکعت نواز نفل نہیں پڑھتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے نیت کریں گے اور نیت اصل دل کا ارادہ ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز صلات العوابین کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مومی رقعب شریف کے یہ نیت ہے اور یہی نیت دل کے اندر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں نیت کے تب بھی کوئی حرج نہیں مستحب ہے زبان سے نیت کرنا اور اصل نیت دل کا ارادہ ہے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے ثنا پڑھیں گے اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر صورت فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے اور اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں فلان صورت پڑھنی ہے دوسری رکعت میں فلان صورت ایسا بالکل نہیں ہے جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ صورتیں تلاوت کر سکتے ہیں پہلی رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت ملائیں اس کے بعد رکوع اور اس کے بعد دونوں سجدے یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے صورت فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے اور رکوع اور سجود کے بعد قاعدہ بیٹھیں گے تشہد درود اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں بھائی سلام پھر دیں گے اس طرح سے دو دو رکعت کر کے چھے رکعت نماز صلاة الابوہبین پڑھی جائے گی چھے رکعت نماز صلاة الابوہبین دو دو رکعت کر کے مغرب کے بعد پڑھیں گے اور جو شخص صلاة الابوہبین کی نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا یعنی جو شخص اابوہبین کی نماز پڑھتا ہے اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے جو لوگ پڑھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں انہیں بارہ سال کے عبادت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے اور جو نہیں پڑھتے تو آج نیت کر لیں کہ صلاة الابوہبین کے نوافل ہممس نہیں کریں گے اور یہ مغرب کے بعد زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگ جائیں گے آٹھ منٹ لگ جائیں گے اس سے زیادہ نہیں اور آٹھ دس منٹ میں آپ کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ